پاکستان میں شروع کیا جانے والا سب سے بڑا منصوبہ ریلوے ایمل ون طورک سے متعلق چائنہ نے آم پیسٹر سے آگاہ کیا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس منصوبے کی تمام فنڈنگ جب بھی کرے گا تمام کی تمام چائنیز یوان میں کرے گا پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو اس کی فنڈنگ کریں وہ 50% چائنیز یوان میں اور 50% ڈالرز میں کریں لیکن چائنہ نے تمام فنڈنگ چائنیز یوان میں دینے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور حکومت کو انٹیمیٹ کر دیا ہے اب یہ منصوبہ کس طرح سب سے بڑا ہے یہ جب منظور ہوا تھا 2020 میں تو اس کی لاغت تھی 6.8 ارب ڈالرز اب اس کی لاغت بڑھ کر 10 ارب ڈالرز سے زائد ہو گئی ہے اگر اسے چائنیز یوان میں شفٹ کریں تو ساڑھے بہتر ارب یوانز 72.5 بلین یوانز اس کی کانسٹ بنتی ہے تو چائنہ کے لیے ڈالرز کی بجائے اپنی کرنسی میں پیے کرنا بہت آسان ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس متعلق بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ منصوبہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے اگر ساری ٹکنالوجی چائنہ نے دینی ہے مشینری کا بہت بڑا ایسا چائنہ سے آنا ہے تو چائنیز یوان میں پیسے لے کر ہم ان کو دے دیں گے تو یہ چیزیں آسان ہو جائیں گے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کو ایک مہینہ اور حکومت میں رہنے کا حاصل ہے 12 اگست 2023 کو اس حکومت کا ٹنیور ختم ہو جائے گا آٹومیٹ کے لیے تو کیا چائنہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ اگریمنٹ کرے گا جس کی میاد ایک مہینہ باقی رہتی ہے یہ ایک بلین ڈالر نہیں ٹین بلین ڈالر کوئرچن ہے اب چائنہ اس ٹریک میں کچھ تبدیلیاں بھی کرنا چاہتا ہے اس وقت اس ٹریک کے دو حصے ہیں ایک کراٹی سے لے کر پشاور تک اور پھر ٹیکسلا سے ہویلیاں تک کراٹی سے پشاور تک تو پاکستان کی دلیورت کے مطابق بھی ہے اور ٹیکسلا کے مقام سے آگے ٹرین اگر چائنہ جانا چاہے گی تو وہ حویلیاں چلی جائے گی فیلحال اس ٹوٹر ٹریک کی لیندھ ہے اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر اسے چائنہ شارٹ کر کے سترہ سو تین تیس کلومیٹر کرنا چاہتا ہے اب سمجھ لیجئے ایک سو چالیس کلومیٹر اس ٹریک کو شارٹ کرنا چاہتا ہے کچھ کروز کو سٹریٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ تیز رفتاری سے ٹرین جا سکے اور پھر اس کی سپیڈ لیمٹ بڑھانے پر بھی بات ہو رہی ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی اب ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں بہت آئیڈیل سپیڈ ہے ہمارے حالات کی مطابق یہاں میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے ملک بولٹ ٹرین افورڈ نہیں کرتے کیونکہ بولٹ ٹرین کی ٹکٹ جتنی مہنگی ہوگی ہماری نوے فیصد آبادی اس ٹکٹ کو افورڈ ہی نہیں کر پائے گی اور جو دس فیصد لوگ ٹکٹ افورڈ بھی کر پائیں گے وہ بولٹ ٹرین کی بجائے جہاز میں چلے جائیں گے اس میں آپ کو پشاور سے کراچی جانے میں دھائی گھنٹے لگتے ہیں تو اگر بولٹ ٹرین ساڑھے تین سو کلومیٹر کی رفتار سے بھی ٹرائیول کرے تو پشاور سے کراچی تک کا فاصلہ تقریباً پانچ گھنٹوں میں ٹرائیول کرے گی کہ یہ جگہ پہ اس نے سٹاپ بھی کرنے ہوں گے لہور کا سٹیشن ہے بڑا ملتان کا سٹیشن اس حساب سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جیب پر کوئی اسی چیز کم بھاری پڑے گی اور ہمیں سکھ زیادہ دے گی ایسی مثال دیکھئے کہ آپ کے پاس اگر سزوکی مہران ہے جس کا نہ تو ایسی سری چلتا ہے نہ اس میں کوئی کمفرٹ نام کی چیز ہے تو آپ بجائے یہ زد کریں کہ ہم نے مرشڈیز لینی ہے یعنی کہ بولٹ ٹرین لینی ہے جو کہ آپ افورڈ نہیں کرتے اس کی بجائے اگر آپ کوئی ٹیوٹا کرولا یا ہونڈا سٹی لینے جس کی ایوریج بھی اٹھی ہو لگجری بھی مہران سے بہتر ہو ایسی بھی اچھا چال رہا ہو تو آپ کے لئے بتائیے اپشن کونس اچھا ہے تو ایک سو اسی کلومیٹر والی ٹرین کیوٹا کرولا ہونڈا سٹی جیسی پاکستان کے عوام کے لئے بھائی پل ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو کچھ مزید تفصیلات بتاتے ہیں اب اس ٹریک کی خاصیت ہی ہے کہ پاکستان کا پجتر فیصد مسافر اور پجتر فیصد ریلوے کا فریٹ اسی کراچی پشاورٹ ٹریک کے پر ٹریول کرتا ہے اگر یہ ٹریک اگریڈ ہو جاتا ہے ڈوول ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے مسافروں کو بہت فائدہ ہوگا ہمارا سامان تیزی سے ٹریول کر پائے گا اس وقت پشاورٹ سے کراچی تقریباً تیس سے بتیس گھنٹے کا سفر ہے اگر وہی سفر بارہ گھنٹوں میں سیمٹ آئے چلیں میکسیم چوبہ گھنٹوں میں سیمٹ آئے تو تین گناہ کا فرق ہے تو سوچ لیجئے کتنی بڑی آسائش کی بات ہے اب اس نئے ایمل ون منصوبے کے ذریعے سامان کی ترسیل میں پاکستان ریلوے کا حصہ چار فیصد سے بڑھ کر بیس فیصد ہو جائے گا پھر لوگوں کو سامان بھیجنے کے صورت میں جو فریٹ چارجی داتے ہیں وہ بھی آدھے ہو جائیں گے اس کے علاوہ چھے ملین ٹن سامان جو اس وقت پشاور کراچی روٹ پر ٹریول کر سکتا ہے وہ بڑھ کر پینتیس ملین ٹن سالانہ کی کیفیسٹیکہ ہو جائے گا اسی کے پیرلل کروڑوں مسافر اضافی ٹیول کر سکے ہیں کیونکہ فیلہ جو ریلوے ٹریک موجود ہے اس وقت یہ 1881 کا ہے اسے بنے ہوئے ڈیڑھ سو سال ہو گئے ہیں ہم اس پر چیپیاں اور تروپے لگا کے گزارہ کر رہے ہیں یہ کام زیادہ دیر نہیں چلے گا کیونکہ اب ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سے چائنا کنیکٹ ہونے کے قریب پہنچا ہے گا اصل بات کہ اس پولٹ کا حصہ ہے وہ یہ کہ ٹکشلا سے جب یہ ہوئیلیاں جائے گی تو ہوئیلیاں کے مقام پر اس ٹریک کے اوپر ایک بہت بڑی ہوئیلیاں ڈرائیپورڈ بننی ہے جہاں پر ساڑھے چار سو میلین کنٹینرز رکھنے کی جگہ ہو گئے اور پھر پاکستان کو چائنا کے ساتھ ریلوے ٹریک کے ذریعے مسلک کرنے کے لیے ایک ہزار ساٹھ کلومیٹر کا نیا ریلوے ٹریک بچھنا ہے جو ہویلیاں سے کاشگر کے شہر تک جائے گا اور کاشگر سے آگے چائنا کا پورا ریلوے کنٹ پک آلڑی موجود ہے تو پاکستان کے ذریعے فیوچر میں چائنا کو فائدہ کیا ہوگا کہ چائنا کی جو تین سو تیس ارب ڈالرز کی ٹریک ہے میڈل ایس کے ممالک کے ساتھ شنگائی کی بندرگاہ سے کراچی کی بندرگاہ تک جو فاصلہ ہے وہ گیارہ ہزار کلومیٹر کا ہے اور کسی بھی شپ کو اس سے عبور کرنے میں ستائیس دن لگتے ہیں کیونکہ شپ کی رفتار وہ مشکل چالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اگر شنگائی کی پورٹ سے اگر ہم کراچی پورٹ تک تھرو ایمل ون ریلوے ٹریک کو بچھوا لیتے ہیں اپریشن کر لیتے ہیں تو یہ فاصلہ سات ہزار کلومیٹر بنے گا ایک تو فاصلہ چار ہزار کلومیٹر کم ہوگا دوسرا اس روٹ پر جو ٹرین ٹریول کرے گی وہ میدانی علاقوں میں اس کی ہائیہ سپیڈ ہوگی ایک سو اسی ہم عظیم کر لیتے ہیں کہ وہ سو کلومیٹر کی اوثر تفتہ سے ٹریول کرتی ہے وہ کے درمیان میں پاڑی علاقہ بھی ہے تو اس ٹریول ٹائم کو جو کہ شپ کی صورت میں ستائیس دن ہے کم کر کے پانچ سے چھ دن تک باسانی لائے جا سکتا ہے میکسیمم سات دنوں کے اندر شنگھائی میں ایک کنٹینر ٹریول کرے اور کراچی پورٹ تک پہنچ سکتا ہے سات دنوں میں اور یہاں سے شپ میں لوڈ کر کے تین دنوں میں وہ میڈلیس پہنچ سکتا ہے جبکہ وہی کنٹینر اگر تھروں سی آئے گا تو اسے ستائیس دن لگیں گے شنگھائی سے کراچی پورٹ اور تین دن آگے میڈلیس کی کسی پورٹ تک جاتے ہوئے دبائی ارسا ہوتی آگی تو تیس دن با مقابلہ دس دن پاکستانی ریل ویڈ ایٹ فک کے ذریعے تین گناہ ٹائم کی بچت فریڈ کی بچت اور پھر جلدی پہنچنے کے صورت میں بہت ساری پیریشیبل آئٹمز پہنچ پائیں گی تو یہ ایک ایسا پاکستان کے پاس موقع ہے جسے ہمیں فوری آویل کرنا چاہیے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور پھر اس سیٹ اپ کے تحت پاکستان میں ڈیڑھ لاکھ نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ ایمل ون منصوبہ نیا بنے گا اس میں بار لگے گی سارے ریل ویسٹیشنز جو اس روٹ پر آئیں گے تقریباً ایک سو اسی وہ ریویمپ ہوں گے مارڈنائز ہوں گے اور پاکستان بھی ایک جدید ملک کے طور پر دنیا بر میں جانا مانا جا سکے گا راضینا ہم دعا گو ہیں کہ کم از کم اگلی اکمر اس پورک کو شروع کروائے پانس سے چھ سال میں بن کے مقمل ہوگا اور پھر چائنیز حصہ جو ہے وہ تو جنوں کی رفتار سے کام کرتے ہیں وہ شاید تین سال میں مقمل کریں اور ہمارے ہاں ایک واقعی ترقی کا انقلاب ہاتھا ہوا نظر آئے آج کے لئے اتنا ہی اپنے مزبان عبدالرحمن کو اجازت دیجئے اللہ لگے پا